ایک پرمنینٹ ایمپلائز جو اسری نبی ہزار روپے سیلری لے رہا ہے اس کے برابر ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک وال ورک اور ایک وال پے ہے تو وہ کہاں ہے وہ نیرہ جو ایک وال ورک اور ایک وال پے کا سسٹم ہم نے اپنا گولڈن ایج جو تھی وہ اس دپارٹمنٹ کو دے دیا اب ہمارے بچوں کے فیچر کے بارے میں ہمیں وہ ٹینشن ہے کہ ہم ان کا فیچر کیسے برائٹ کر سکتے ہیں جب ہم پچیس سو روپے لے رہے ہیں پچیس سو روپے میں ایک عام جرنل آدمی سے پوچھا جائے وہ ایک بندے کا ہفتے کا کیا دس دن کا بھی مطلب نہیں چل سکتا پراہ سے جمع کشمیر میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے ان کی پریشانی یہ ہے کہ روزگار کا ان کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا ہے اور جن کو بھی لگایا گیا ڈیلی ویجرز ہوں یا کیجول طور پر جو بھی ورکرز ہیں وہ پریشان ہیں ان کو ریگولرائز نہیں کیا گیا بہت عرصے سے اور ایسے میں ہی آج چونکہ پنچ کے اندر کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے سی ایم اس کی جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں تو ایسے میں این وائی سی کے کچھ ایمپلائیز ہیں جن کی ڈیمانڈز ہے کہ ان کو ریگولرائیز کیا جائے اور میرے سر کچھ نوجوان موجود ہیں کیا کہیں گے کہ کیا توقعات ہیں اس بار کی آپ نے حکومت جو ہے وہ چن کر بیجی ہے اپنی حکومت تو کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کیا توقع ہے کہ سرکار آپ کے یہ جو ڈیمانڈ ہے اس پر کس طریقے سے اُتری گی جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی باتیں لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں تو میں جمہو ایڈ کشمیر این وائی سی ایمپلائیز آسوسیشن کا ایک میمبر بھی ہوں تو میمبر ہونے کے ناتے میں آپ کے چینل سے اپنی سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دس میں جناب عمر عبداللہ صاحب چیف منیسٹر تھے اور انہوں نے ہی یوتھ کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی کہ یوتھ کو جہاں وہ انگیج کیا جائے انہوں نے پیکیج نکالا تھا دو ہزار دس میں تو اس پیکیج کے تحت ہم ہر پنچائج سے جو بھی میریٹوریس کنڈیٹر تھا تو ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے ان کو ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایمپلائیز انہوں نے دی تھی لیکن انفرچونیٹلی اس کے بعد انہوں نے اور بھی ایفرٹس لگائے کہ ان کو پرمنٹ مطلب کیا جائے اور انہوں نے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے ایک کیبنٹ آرڈر بھی ہمارے حق میں کیا تھا جو کہ میں آپ کے مطلب میڈیا پرسن سے کہوں گا تو اس کے بعد دو ہزار چودہ میں انفرچونیٹلی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے عمر عبداللہ سرکار جو ہے وہ گیر گئی اس کے بعد پتا ہے آپ کو کہ بہت ساری چینجز آئی ہماری مطلب میں تو کہتا ہوں آج بھی یو ٹی کا نام دیا لیکن میں اس کو نہیں منتا کہ ہماری سٹیٹ تھی اس کے اندر بہت ساری پریشانی آگئی تو اس کے بعد جب پھر اب الیکشن ہوئے الیکشن ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ہم کو یہ امید جاگی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے جو اونرابل سی ایم صاحب ہیں عمر عبداللہ جی وہ خود ان کو سب پتا ہے کہ جمہو کشمیر کا یوت کس طریقے سے پیسا جا رہا ہے تو ان کی کوششیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ابھی ان کی سرکار کو ایک آدمی ہی نہ ہوا ہے وہ خود وہ اس چیز سے اوے رہے ہیں لیکن ہم ایک وہ ہمارے ڈسٹرک میں آئے ہیں ہم اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے ملیں بھی ابھی ان کی کیمنٹ میڈنگ چل رہی ہے اس کے بعد ہمارا مامرینڈم ان سے ملے گا لیکن ہم آپ کے چینل کے ذریعے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یوت جو ہیں جو آپ نے لگائے ہیں وہ ابھی بھی در و در تھے ابھی بھی جو ہے جس ہونوروریم پہ جس سٹیفن پہ آپ نے لگائے تھے وہ سیم اسی طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں گورنمنٹ جو پروائیڈ کر رہی ہے یوت جو ہے آپ کی ہی دیوئی جو ایمپلائیمنٹ تھی اسی کے حساب سے صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہیں ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں پورے اکاؤنٹ ابیلیٹی سے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے چینل سے جناب عمر عبداللہ جی ڈیپٹی سیم جو ہمارے ہیں سوریندر چودری جی ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ کو ہمارے ایشو سب کہتا ہے انوائیسز کے ہم ڈیپٹی چیپ مینسٹر صاحب جب یہ بیجی بی میں تھے تو ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اس تیم بھی ہمیں اشور کیا تھا کہ ہمارے سرکار آئے گی انسی کی ہم آپ کو جو ہے پورے طریقے سے ریگولائز کریں گے تو انہی باتوں کی ہم امید رکھتے ہوئے ہم ان کے پاس آئے ہیں اور اپنے آپ کے چینل کے ذریعے بھی ہم تاکہ یہ بات پوچھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یوت آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ہم اپنی ریگولائزیشن کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ ضرور آنے والے وقت میں انسی گورنمنٹ جو کہ ایک مطلب ایسی ایسی مطلب یہ جماعت ہے جنہوں نے پوری اس سٹیٹ کو ڈیولپ کیا ہے اور آگے بھی لے کر جائیں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل کریں گے آپ کی کیا توقعات ہیں کہ آئے سے پہلے بھی سرکاریں آئیں نوجوانوں کے لیے دعوے وعدے کیے گئے لیکن کوئی بھی سرکار جو ہے وہ اپنے دعووں پر اور وعدوں پر خرار نہیں اتری اور نوجوان نسل کو یا نوجوان طبقے کو ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ نظر انداز کیا گیا تو کیا کہیں گے اس بار کی آپ کی توقعات کس طریقے سے دیکھیں مہم ہمیں ان سے پوری امید ہے کہ یہ ہمارا کام کر دیں گے ہم اتنے چودہ سال ہو گئے ہمیں آگے پیچھے ہار ڈیپارٹمنٹ میں دیئے ہیں سپورٹس میں دیا ہوئے ہیں ابھی میں ہوں میں انہوں نے ہمیں بشواس بھی ہوا تھا کہ جب بھی ہماری سرکار آئے گی تو ہم کریں گے دیکھتے ہیں آگے ان کے اوپر آسمید پوری ہے آج بھی ان سے ملنا ہے اس کے بعد ان سے پوری آسمید ہے ہمیں یہ کریں گے ہمارا کام کچھ نہ کچھ ہماری گلائز کی سے لیے یا ہماری پالسی کو ہمیں دے کہ ہمارا بیویش آگے ٹھیک کریں گے کچھ نہ کچھ سرکار کو ابھی بنے ہوئے ایک الگ بگ ایک مہینہ یا اسے کچھ دن زیادہ ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے سرکار نے آئندہ آتے آتے جو ہے چار بڑی باتیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دعوے جو منفیسٹوں میں کیے گئے تھے وہ پورے کیے ہیں تو اس وقت آپ بھی نوجوان ہیں پریشان ہیں ان وائس کے امپلائے ہیں اور ریگولرائز ہونے کی جو ہے امید رکھتے ہیں تو کیا آپ کو اپنی چنیندہ سرکار سے امید ہے کہ آپ کی جو بھی مانگے ہیں جس طریقے سے نوجوان پریشان ہے نوجوان فرسٹریشن میں ہے ڈپریشن میں ہے امپلائیمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے ذریعہ ماش جو ہے وہ نہیں ہے تو کیا کہیں گے امید ہے آپ کو کہ یہ سرکار آپ کی توقعات پر اتریں گے ہمارے سپورٹ منیسٹر صاحب نے خود بولا ہے کہ ہم ایسیز کا ایشو اور ریکی کا ایشو پر ایٹی بیس بیس سال کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ ہمارے سپورٹ منیسٹر ایک ینگ اور ڈائنیمک پرسنلٹی ہیں وہ ضرور ہمارے اس ایشو کو سال کریں گے کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ دوزار دس میں جو لوگ لگے تھے اس وقت ایک آر ایٹی ٹیچر لے جو پی جی بی ایڈ لوگ لگے تھے ہم بھی پی جی بی ایڈ ہیں اور ایک آر ایٹی ٹیچر لگا تھا وہ پندہ سو پی سالی لے رہا تھا اور آج وہی آر ایٹی ٹیچر اسی اور نبی ایزار سالی لے رہا ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم پی جی بی ایڈ ہیں اور ہم اس وقت پچی سو پر لگے تھے آج دوزار چوبیس میں وہی پچی سو لے رہے ہیں ہمارے لیے کوئی پالیشی نہیں ہے واقعی ہم ایجوکیشن دیپارٹمنٹ میں جس طرح ایک جس لائے کہ پرمنٹ ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی پڑھاتے ہیں ہم بھی نائن ٹین کو بھی انگلیش پڑھاتے ہیں ہم پی جی بی ایڈ ہیں اور صبح دس سے لے کر چار بجے تک ہم بھی بائیو میٹر کرتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن آنفرچنیٹلی کچھ وجوات کی وجہ سے کہ ہماری پالیشی کوئی پرمنٹ پالیشی بن نہیں پائی آئی تک لیکن اس پر ہمیں پوری امید ہے کہ آنیبل سپورٹ منسٹر اور آنیبل سی ایم ساب بیلکل سیریس ہیں اور ہمیں پوری امید ہے آج اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارا ہمارا دپورٹیشن کے آنیبل سی ایم ساب سام ملنا چاہتے ہیں اور ان کو سامنے ہم اپنے یہ ریکویسٹ کریں گے سر کہ پلیز ٹرائی تو سولو اگر ایشو کس طریقے کی پریشانیاں دیکھنے پڑتی ہیں جس طریقے سے کہا کہ کچھلے دس سال سے آپ انوائیسی کے جو ایمپلائیز ہیں پریشان ہے ریکویسٹ رہی ہوا اور کیا وہ پچیس سو آپ کے لیے کافی ہے میں بہت شکریہ آپ کے چینل کرو آپ کا بھی جیسے ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ہم ایمپلائیز ہیں ڈیفرنٹ اپارٹمنٹ میں ہم اپنے ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم پچیس سو روپے پہ دو در دس میں ہم امپوائنٹ کیا گیا تھا اور آج بھی ہم وہی پچیس سو کریں گے اس پچیس سو روپے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی کے ذریعے لگائے گئے ہیں ہماری میرٹ لسٹ بنی ہے اور یہ کوئی مطلب وہ ایٹھ پاس یا ٹین تھ پاس لوگ نہیں ہیں یہ ہالی کوالی فائیڈ لوگ ہیں یہاں پہ پی جی بی ایڈ اور یہاں تک کہ پی ایجڈی والے لوگ بھی انوائیسیز میں ابھی تک بھی ہیں تو میں ہمیں اسی سرکار نے دولا صاحب کی سرکار نے ہمیں پوائنٹ کیا تھا دس میں پھر دوزار چودہ میں ہمارا کیبنٹ آرڈر بھی نکلا تھا کہ جو سکول جو ہیں اپگریڈ جو سکول ہو جائیں گے ان میں ان کو پرمنٹ رگولائز کیا جائے گا تو بدقسمتی کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ اس وقت سرکار وہ فلڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا سسٹم تو اس کے بعد جو دس سال ہیں دس سال تک ہمیں کسی نے آئے تک پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہو کہاں سے آ دیو اور ڈیوٹی کی بات جہاں تک رہی ہم بائیومیٹری کا ٹینڈرز کرتے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ میں اور ایک پرمنٹ ایمپلائز جو اسی نبے ہزار روپے سیلری لے رہا ہے اس کے برابر ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اکول ورک اور اکول پے ہے تو وہ کہاں ہے وہ نیرہ جو اکول ورک اور اکول پے کا سسٹم ہے ہم پچیس سو روپے میں کیسے گزارہ کریں گے اور اب ہمیں جو ہے ہم نے یہ سرکار ہم نے ہی ہم لوگوں نے یہ سرکار چونی ہوئی ہے اور ہمیں سرکار سے پوری امید ہے کہ یہ ہمارے بارے میں جو ہے ہماری پالیسی بنائے اور ہمیں جل سے جل ریگولائز کیا جائے پچیس سو روپے میں ایک دن کا خرچہ نہیں ہم سروائی کر سکتے تو اب اپنے بوڑے ہمارے ماں باپ ہیں بچے ہم ہم ہمارا فیچر تو مطلب ہم نے اپنا گولڈن ایج جو تھی وہ اس اپارٹمنٹ کو دے دیا اب ہمارے بچوں کے فیچر کے بارے میں ہمیں وہ ٹینشن ہے کہ ہم ان کا فیچر کیسے برائٹ کر سکتے ہیں جب ہم پچیس سو روپے لے رہے ہیں پچیس سو روپے میں ایک عام جرنل آدمی سے پوچھا جائے وہ ایک بندے کا ہفتے کا کیا دس دن کا بھی مطلب نہیں چل سکتا ہے تو ہم آج بھی ہم عمر عبداللہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہی یہ یوت کو لگایا تھا آپ کا ہی ڈیسیزن یہ کیمنٹ ڈیسیزن تھا دوزا چوہدہ میں اور آج ہم پھر آپ سے تس سال کے بعد پھر آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ جلدہ جلد ہمیں ریگلائز کیا جائیں اس کے لیے ہم سرکار کا شکریہ آدھا کریں گے اگر وہ ہمیں اس چیز میں ایک آخری بات اگر آپ کی توقعات سرکار نہیں اترتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اگر آپ سے ملاقات ہونے کے بعد بھی آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں دیکھئے ہمیں سب سے پہلے تو پوری امید ہے کہ عمر عبداللہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے پالیسیز ہمارے لیے ضرور وہ پالیسی فرم کریں گے اور لگے بھی ہیں ہم نے سونا بھی ہے نیوز میں ہم سنتے رہا رہے ہیں ہم انہیں ایک دو مہنے کا ٹائم دیں گے کیونکہ ابھی ابھی نئی گورنمنٹ اسٹیبلش رو میں ہوئی ہے تو ہم ان سے امید رکھیں گے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پریریٹی پہ حل کیا جائیں اور ہمارے لیے ایک پرمنٹ جاپ پالیسی اور ریگولیزیشن پالیسی جو ہے وہ بنائی جائیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بنائیں گے ہم ایسے نیگٹیویٹی میں نہیں ہم پھیلائیں گے اور نہ ہم ایسے ملو ایسی کچھ انسٹیبل کنڈیشنز کھڑی کریں گے ہمیں امید ہے امید ہے کہ وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے لوگوں کی جنیندہ سرکار بننے کے بعد ان کی توقعات بڑھ گئی ہیں اور خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے جو صحیح سے ہم نے جب کشمیر ایڈمیسٹریٹیو سروس کا دیکھا وہاں پر ایج ریلیکسیشن جو ہے لوگوں بچوں کو دی گئی ہے اسپائرنس کو دی گئی ہے تو ایسے میں جو باقی بچو ہوا جو نوجوان طبقہ ہے اس کی اور توقعات بڑھ گئی ہیں ایج ریلیکسیشن کو لے کر ویٹنگ لیس والے اسپائرنس جو تھے ان کو اور وہیں پر جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی بھی توقعات ہیں کہ اس بار جو چنیندہ سرکار بنی ہے وہ ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرے گی اور جس طریقے سے ان کی امیدیں ہیں سرکار سے اس پر وہ پورا کھرا اترے گی